بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین ویڈز میں خوش آمدید میرے ناظرین میری طرف سے آپ کو اسلام علیکم تو یہ وہ سڑک ہے جو میرے گاؤں کی گاؤں سے نہر کی طرف آتی ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی خوبصورت سڑک ہے یہ پکی سڑک ہے اور اس کے دونوں سیڈوں پر ترختوں کی بانڈری لین لگی ہوئی ہے اور دن میں جس وقت بھی آ جائیں تو ادھر آپ کو سایہ ضرور ملے گا تو یہ میرے گاؤں کا جو بیک سیڈ پہ جو ایریا ہے یہ گاؤں کی طرف جاتی ہے جو فرنٹ سیڈ پہ جو آگے کی طرف جاتا ہے یہ سیڈ نہر کی طرف جاتی ہے میں آپ کو نہر کی طرف لے کر جانے والا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے گاؤں کے ساتھ کس طریقے سے اور کیسا سینک نہر کے چلنے کا آئی اب گاؤں کے اس سیڈ پہ چلتے جس سیڈ پہ نہر چل رہی ہے ابھی میں چلتے چلتے تقریبا نہر کے قریب پہنچنے والا ہوں اور ابھی کچھ تھوڑا سا سفر باقی ہے اور ابھی آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو نہر کا وزٹ کرواتے ہیں کہ گاؤں کی جس سیڈ پہ نہر ہے وہ سین کس طرح کا آپ دیکھیں میرے گاؤں کا نہر والی سیڈ کا سین یہ میں پہنچ چکا ہوں وہاں جس سیڈ پہ نہر ہے اب آپ کو نہر کا وزٹ کرواتے ہیں کہ نہر کا وزٹ کس طریقے سے یہ دیکھیں نہر نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ میری بائک کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکمل نہر ہے اسی نہر کا جو گاؤں کا ہمارا ایریا ہے نا ان کی فصلیں ہیں اسی نہر سے پانی لگتا ہے یہ نہر کا نام ہے لوئر باری دو آپ نہر ہے یہ نہر لوئر باری دو آپ تو یہ اس نہر کا ہمارے اس ایریا میں پانی لگتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا اس کا پانی بہت زیادہ یعنی کہ سراب ہوتا ہے رکبہ اس سے تو تین اس کے اندر جو وہ لگے ہوئے ہیں جن کو موگے بولتے ہیں تین اس دنیخ میں سے ڈیچیں توڑ کے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس گاؤں کو تین موگے دیئے گئے ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہیں جہاں سب کو سہولت میں اثر ہے یعنی کہ جس جگہ جس ترتیب سے پانی لگتا ہے اسی حساب سے اس کو موگے دیئے یہ نہر ہے ابھی آپ کو سارا سین اس کا دکھاتا ہوں کہ کتنا زبردست ہم جب اس سیڈ پر لوگ آتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں یہ نہر کے اس سیڈ پر یہ سڑک ہے کھلی اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑا باغ لگا ہوا ہے یہ کننوں کا باغ ہے تو یہ دیکھیں سڑک ہے اس طریقے کے جب سین ہوتا تو آپ خود دیکھیں کہ کس طرح مزہ آتا ہے لوگ ادھر آتے ہیں سیر و تفریق کرتے ہیں صبح کا ٹائم بھی آتے ہیں شام کا وقت بھی آتے ہیں اور ادھر واق وغیرہ کرتے ہیں اور نہر کے کنارے یہ گاس وغیرہ لگی ہوتی ہے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں یہ میرے گاؤں کو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص نعمت ہے جس سے ہم انجوائے ہوتے ہیں اور ادھر آکے ہمیں بہت لطف اندوز ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں باغ ہے یہ باغ کے اس سیڈ پہ یہ جو وہی سڑک ہے جو آپ کو میں نے دکھائی تھی اور اس سیڈ پہ جو سامنے والے وہ درخت وغیرہ نظر ہے اس سیڈ پہ گاؤں ہے میرا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا سین ہے یہ نہر کے دوسری سیڈ والی سیڈ ہے اور ادھر یہ آپ کو دکھایا تھا کہ باغ ہے اور یہ دوسرے گاؤں جو قریب اس کے ساتھ لگنے والے گاؤں ہیں ان کی طرف یہ سڑک جاتی ہے اور ماشاءاللہ بہت انجوائے ہوتا ہے جب ہم ادھر آکے کسی سیر تفریق کے لیے ہم ادھر آتے ہیں دوسرے لوگ جو ہمارے مہمان وغیرہ آتے ہیں ادھر آتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں اس نہر کی گہرائی تقریباً سات سے آٹھ فٹ ہے اور اس کی چڑائی تیس سے پینتیس فٹ ہے یہ اس کے اندر لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں کے لوگ نہاتے ہیں بہت زبردست ہے سین ماشاءاللہ کیسا سین ہے بھائی یہ یہ نہر کی دوسری سیڈ پر ایک اور گاؤں ہے تو اس کے یہ جو نہر جس سیڈ پر یہ سڑک جاتی ہے ادھر بھی گاؤں ہے اور یہ جو نہر کا یہ والی سیڈ ہے اس سیڈ پر میرا اپنا گاؤں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا اس گاؤں کا محلے وقوع ہے تو انشاءاللہ جب بھی آپ کو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کبھی چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں اس گاؤں کا بھی آپ اب آپ یہ دیکھ لیں یہ منظر دیکھ لیں آپ خود اس پر تریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اس طرح کے منظر دیکھنے کو کام ہی ملتے ہیں یہ منظر آپ کو دہاتی ایریوں میں ہی ملیں گے تو جب اس طریقے سے یہ سورج غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ منظر اپنے آپ کو خود پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آدمی جو ادھر کھڑا ہوتا ہے اگر اس کا ذہن ہو کہ میں دو منٹ کے لئے کھڑا ہونا تو وہ آدھا گھنٹہ لازمی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ منظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے ویلوگ یاسین ویڈیوز سے اجازت چاہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو برائی مہربانی آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب دیجئے مجھے اجازت ہم انشاءاللہ نیکس اگلی ویڈیو میں باقی جو آپ کمنٹس میں باتیں پوچھیں گے آپ نے موگے وغیرہ پوچھنے ہوش کے کہاں کہاں ہیں اور پانی کیسے اس ڈیچ میں سے دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سوالات ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہم اجاز چاہیں گے اللہ نے کہاں پاکستان زندہ بات